بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ہاں آئیو یو رو آچنگ ٹی اس نالج ٹی وی چینل ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل دوستو ہمارے چینل ٹی اس نالج ٹی وی کی جانب سے اپنے تمام موشی پال دوستوں کسان بھائیوں اور موزیز ناظرین اور سامین کرام کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مستائٹس یا ہمانہ کی سوزش کچھ لوگ اسے انگیاری کا نام بھی دیتے ہیں کچھ اسے موسڑی کا نام بھی دیتے ہیں اس کے مطلق آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں آپ کو اس بیماری کی کیا وجہ ہے یہ بیماری کیوں ہوتی ہے اس کی علامات کیا کیا ہیں اور اس کی افاظتی تدابیر کیا کیا ہیں اور اس کے دیسی علاج کیا ہے دیسی علاج میں ہم آپ کو چار پانچ نسخے بتائیں گے یہ سارے نسخے آزمودہ ہیں تو ہر نسخے کی ہم ساتھ میں سکرین پر لکھ بھی دیں گے ساتھ میں چلا بھی دیں گے تو فرینڈز ویڈیو شروع نیس پہلے آپ سے ایک ازارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کانلی اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس میں کومنٹس کر کے ہمیں بتائیں بھی کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے اگر کسی قسم کی کوئی کنفیجن رہ جاتی ہے تو آپ کومنٹس میں پوچھ بھی سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اس میں آپ نے طریقہ علاج جو ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے تو فرینڈز آئیے شروع کرتے ہیں کہ مہسٹائٹس یا ہوانہ کی سوزش اس بیماری کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے کیونکہ اس کی قسمیں مختلف ہوتی ہیں کچھ لوگ اس کو ساڑو کچھ اسے انگیاری کا نام دیتے ہیں کچھ اس کو موسڑی کے نام سے پکارتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ہسپتال میں لائے جانے والے جانوروں میں سے چالیس سے پنتالی فیصد گائے اور بین سے اس مرض میں مبتلا ہوتی ہیں اس سے دو دینے والے جانوروں بالخصوص چھے سے دس سال کی عمر کے جانوروں کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے اس بیماری کی وجہ کیا ہے فرنڈز ایک خاص قسم کا جراسیم جو مختلف طریقوں سے تھنوں میں داخل ہو کر سوزش پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے دودھ دونے کے ناکس انتظام اور حفظان سے صحت کے اصولوں پر عمل نہ کرنا اس بیماری کی اصل وجہ ہے اس کے علاوہ تھنوں کو چھوٹ لگنے یا عام جسمانی کمزوری سے بھی اس مرض کا لائک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے عام طور پر پانچ سے چھ سال کی عمر کی گائیں اور بہن سے اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ مکمل طور پر دودھ نہ دونے اور دودھ دونے کے وقت کی جو سختی ہوتی ہے سختی کے ساتھ پابندی نہ کرنے سے بھی یہ مرض لائک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے ناخن بھی بڑے ہوتے ہیں ان ناخنوں کی وجہ سے جو یہ بیکٹیریاز ویرہ ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی ان کو مسائل ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ہم کھل بنولا یا خوشک روٹی کے ٹکڑے استعمال کرتے ہیں اس میں فنگس لگی ہوتی ہے ٹیک ہے وہ فنگس بھی اس بیماری کا سبب بن سکتی ہے تو فرنڈز آپ اس بیماری کی آپ کو علامات بتاتے ہیں اس کے بعد آپ کو افاظتی تدابیر بتائیں گے اور اس کے بعد آپ کو اس کا علاج بتائیں گے دوستو اگر اس کے علامات کی بات کریں تو اس میں بیماری کی شدید حالت میں ہوانہ سرخ ہو جاتا ہے جانور بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے دودھ پتلا اور اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے بعض اوقات دودھ میں چھچڑے بھی آنے لگتے ہیں بخار کی شدید کی وجہ سے جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور دودھ خوشک ہو جاتا ہے اور اکثر چند دنوں میں جانوروں کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور جو تھن ہیں ان میں بھی ہوانہ میں جب سوزش ہوتی ہے تو تھنوں میں بھی بہت زیادہ سوزش ہو جاتی ہے تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کیا کہہ ہیں پہلے وہ سن لیں کیونکہ کہتے ہیں کہ علاج سے احتیاط بہتر ہوتی ہے ٹھیک ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے کیوریس بیٹر دین کیوریس بیٹر دین کیوریس تو فرنس سوزش ہی ہمانے سے بچاؤ کی ترقیب میں اگر ہمارے فارمر حضرات درج جیل سفارشات پر عمل کریں تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے نمبر ایک موشی خانے کو صاف سترا اور خوش رکھیں فرش پر پرالی یا ریت وغیرہ کا استعمال کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جانور جو بھی پشاہ وغیرہ کرتے ہیں یا پانی وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ جذب ہو جاتا ہے اگر فرش اختہ ہو تو اس کی سطح خردری ہونی چاہیے گائے اور بینس خریدتے وقت یہ خیال رکھیں کہ اس کا ہیوانہ زمین تک لٹکا ہوا نہ ہو تھنوں کی بناوٹ صحیح ہو اور وہ آپس میں صحیح فاصلے پر ہوں ہیوانہ اور تھن ٹرٹول لیں کہ وہ سخت نہ ہوں ہر تھن سے چار دارے نکال کر دودھ کو بھی دیکھ لیں کہ وہ درست ہے کے نہیں ہے دودھ دونے سے پہلے اچھی طرح اپنے ہاتھ سابن سے دھولیں ہیوانہ کو اچھی طرح پانی سے دو کر صاف تولیوں سے خوش کریں ریٹول یا بلیچنگ پاورڈر کا دو پرسنٹ محلول بنا کر ہر تھن کو باری باری ڈبوئیں یہ عمل دودھ دونے سے پہلے اور بعد میں بھی دھرایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ ریٹول لے لیں ٹھیک ہے ٹو پرسنٹ مطلب آپ کے پاس اگر کہہ لیں کہ یہ آپ نے آدھیک بالٹی یا پانی کی لے لیں اس میں ایک یا دو ڈکن ڈٹول کے ڈال دیں اس سے آپ جو پہلے تھند ہوتے ہیں وہ آپ اس ڈٹول والے پانی سے دھولیں وہ ایک الگ برتن میں رکھ لیں اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو دودھ خالص ہوگا کیونکہ ڈٹول والا پانی تو ملاتے نہیں ہیں بیچ میں تو دوسرا یہ ہے کہ جانور کا بھی فائدہ ہوگا اچھا اگر تھنوں میں دودھ اتارنے کے لیے بچھرہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کے ماندنے کے لیے پہلے بچے کا موں میں انگلی ڈال کر اس کا موں تھن سے علیدہ کریں اگر اس کو ویسے ہی کھینچ کر علیدہ کریں تو بچے کے دان تھن پر زخم کر سکتے ہیں اور ہمارے ہاں تو یہ بڑی کامن چیز ہے کہ جیسے ہی وہ بچہ چھوڑتے ہیں بینس جگایا کے نیچے وہ دودھ اتار لیتی تو وہ رسے سے ایسے کھینچ لیتے ہیں بچے نے تھن موں میں پکڑا ہوتا ہے اور وہ زور لگا کہ وہ ایک کافی جھٹکہ اس کو بڑھتا ہے تو پہلے آپ انگلی ڈال کر اس کا تھن جو ہے وہ نکالیں پھر بچے کو کھینچیں جب بچہ زیادہ بڑا ہو جائے تو وہ نیچے سر مارتا ہے اس سے بھی جانور کے ہمانے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ کوشش کریں کہ اس کے موں پہ تھوڑا ہاتھ رکھ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کریں کہ وہ جانور کو اپنی ماں کو چھوڑنا پچھائے متاثرہ جانور کو علیدہ باندھیں اور اس کا دودھ سب سے آخر میں نکالیں زیادہ دودھ دینے والے جانوروں کا دن میں تین مرتبہ دودھ نکالیں دودھ دینے کے بعد جانوروں کو ایک گھنٹہ تک نہ بیٹھنے دیں کیونکہ دودھ والی نالی کا موں ایک گھنٹے تک کھلا رہتا ہے اور بیٹھنے سے جرسیم اس میں داخل ہو سکتے ہیں اس کا آسان حال یہ ہے کہ آپ اس وقت کوئی ونڈا یا سبز چارہ یا جو بھی آپ سالح گرہ دیتے ہیں وہ اس وقت دیں جب آپ دودھ نکال رہے ہوں تاکہ جانور بیٹھنا وہ کھاتا رہے جب آپ دودھ نکالتے ہیں تو کیلشن کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جانور بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں ہیوانے پر زخم ہونے کی صورت میں اس کا فورا علاج کرائیں زخموں کے لیے سکارٹن ٹیوب کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دودھ مناسب وقفوں کے بعد ٹیسٹ کواتے رہیں تاکہ مرض کا بروقت پتہ چل سکے اس کے لیے قریبی اسپتال یا کسی تشخیصی لبارڈی سے رجوع کیا جا سکتا ہے سوزش ہونہ کی احتیاطی تدابیر میں اس بیماری کے نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آغازی میں اس کا تدارک کیا جائے جس کے لیے سرف ٹیسٹ کا آسان طریقہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کسی صاف برتن میں آدھا کلو پانی لیں اس میں پانچ یا چھ چمچ سرف ڈال کر اچھی طرح ہلائیں یہ تین پرسنٹ محلول تیار ہو جائے گا پھر آپ نے کہہ کرنا ہے کہ ہر تھن میں سے تھوڑا سا دودھ نکالیں اس کے مساوی مقدار میں سرف کا محلول ملیں اور تقریباً ایک منٹ تک ان کو اچھی طرح ہلاتے رہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ مندرجہ زیل اس میں آئیں گے طریقہ آپ نے بنانا ہے کہ اگر امیزے میں چھوٹی سفید پھٹکیاں نمائے ہو جائیں تو اسے ہمانہ کی سوزش کا پہلا درجہ کہتے ہیں اگر امیزے میں صرف ذرے نظر آئیں اور امیزہ گاڑا بھی ہو جائے تو اس ہمانہ کی سوزش کا دوسرا درجہ کہتے ہیں اگر امیزہ جیلی کی طرح گاڑا ہو جائے اور اسے ہمانہ کی تیسرے درجہ کی سوزش کہتے ہیں جیسے ٹیسٹ کرنے کے بعد مشیف پہلا درات کو اپنے نزدیکی معالج ہمانہ سے رابطہ کر کے علاج شروع کروا دینا چاہیے اور اب آپ کو بتاتے ہیں جی دیس علاج کہ آپ دیس علاج کیا کر سکتے ہیں دوستو پہلے آپ آپ کو پانچ چھے نسخیں اس میں بتایا جائیں گے آپ نسخہ نمبر ون لکھیں جی سونف آپ نے لینے ہیں دو سو پچاس گرام میٹھا سوڑا آپ نے دو سو پچاس گرام لینا ہے نشادر آپ نے ایک سو پچیس گرام لینا ہے کلمی شورا ایک سو پچیس گرام لینا ہے اور گڑ آپ نے ایک کلو لینا ہے دوبارہ میں پھر رپیٹ بھی کر دیتا ہوں یہ چیزیں سکرین پر چل بھی رہی ہیں سونف دو سو پچاس گرام میٹر سوڑا دو سو پچاس گرام نشادر ایک سو پچیس گرام کلمی شورہ ایک سو پچیس گرام اور گڑ ایک گلو طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ سب کو ملا کر رکھ لیں اور اس کی پانچ برابر خوراکیں کر لیں اور روزانہ ایک خوراک آپ دے دیں انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کا جنور ٹھیک ہو جائے گا نسخہ نمبر دو ہے اس میں آپ نے حالوں دو سو پچاس گرام لینا ہے میتھے میتھرے جسے کہتے ہیں یہ آپ نے دو سو پچاس گرام لینے ہیں علسی بھی آپ نے دو سو پچاس گرام لینے ہیں اور سنڈ آپ نے ایک سو پچیس گرام لینے ہیں اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو ملا کر رکھ لیں اور چار برابر خوراکیں کریں اور روزانہ ایک خوراک کھلا دیں نسخہ نمبر تین سبز مرس دو سو پچاس گرام نمک پچاس گرام لحسن جسے تھوم بھی کہتے ہیں ایک سو پچیس گرام مکھن تیل یا گھی یہ آپ نے دو سو پچاس گرام لینا ہے طریقہ استعمال سمجھ لیں جی روزانہ ایک خوراک دیں اور چار دن تک لگتار آپ نے یہ دینی ہے ٹھیک ہے یہ ایک خوراک ہے اچھا نسخہ نمبر چار ٹاٹری آپ تیس گرام لیں شیشہ نمک تیس گرام لیں چینی پانچ سو گرام لیں استعمال اس کجی ہے کہ اس کی ایک خوراک بنائیں اور یہ پانچ دن تک آپ نے لگتار استعمال کرنا ہے یہ ایک خوراک ہے اور پانچ دن تک آپ نے یہ ایسے آپ نے دینے ہیں نسخہ نمبر پانچ آپ کو بتاتے ہیں کہ دیسی آکھ کے نرم نرم پتے آپ دو سو پچاس گرام لے لیں سرخ مرچ دو سو پچاس گرام لیں طریقہ استعمال اس کا سمجھیں کہ دونوں کو آٹھ یا نو کلو پانی میں خوب پکائیں جب پانی تمام کا تمام ختم ہو جائے اور تقریباً دو سو پچاس گرام پانی باقی رہ جائے تو برطن کو نیچے اتار لیں اور مرچ اور آکھ کو کپڑے میں ڈال کر نچوڑ لیں جو نچوڑ والا پانی آپ کے پاس ہو اس میں دیسی گی دو سو پچاس گرام یا تیل ملا کر اس کو نیم گرم جانور کو پلا دینا ہے اور جو پھوک بچے وہ بھی جانور کو آپ نے کھلا دینا ہے یہ کم از کم تین دن تک ضرور دینا ہے اور اگر جانور حاملہ ہو تو یہ نسخہ آپ نے استعمال اکوالہ نہیں کرنا یہ بھی یاد رکھیں سمجھا رہی ہے نا تو آگے ہے جی نسخہ نمبر چھے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک کلو لسن بری کر لینا ہے دو کلو دودھ لینا ہے آدھا کلو چینی لینی ہے طریقہ استعمال اس کاât یہ ہے کہ آپ تینوں کو ملا کر کھیر بنا کر رکھ لیں اور اس کی آٹھ خوراکیں کر لیں ایک صبح اور ایک رات آپ نے اس کو دینی ہے ٹھیک ہے ایک کلو بری لسن دو کلو دودھ اور آدھا کلو چینی اس کو جب آپ پکا لیں گی تو یہ کھیر بنے گا اس کی آٹھ خوراکیں کر لینی ہے ایک صبح اور ایک شاق مسئلہ نمبر ساتھ ہے جی ایک پاو سرخ مرچاپ پوٹ کر مکھن یا تیل میں یہ دے دیں یہ ایک خوراک ہوگی ٹھیک ہے تو فرینڈزی آپ کو کچھ دیسی علاج بتا دیئے یہ سارے آزمودہ ہیں انشاءاللہ اس میں جو آپ کو آسان لگے وہ آپ استعمال کر لیں اگر ایک سے فائدہ نہیں ہوتا تو آپ دوسرا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پرسند آئے ہو تو اس سے لائک لازمی کریں بہت شکریہ اللہ حافظ